ہماری جو بیدھا ہے رام راج کی اور راج نیت کی راج نیت میں ہے جیسے میں نے کہا وہ سیٹی کی سبھیتہ ہے وہاں پہ کنٹرولنگ ہوتا ہے تو ایک تلسی بابا نے لکھا ہوا تھا آگم نگم پرسدھ پرانا سیوہ دھرم کٹھن جانا آگم نگم دو طرح کی بیوستہ ہو جاننے کی اس میں جو نگم کا گیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن مطلب اوپر سے آدھے ساتے ہیں آپ لوگ اس کو فالو کیجئے جو کی ہم کرتے ہیں نیم بنائے کانون بنائے چاہے پرسدان منتری ہو چاہے کوئی گورنر ہو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے وہ آپ وہ کرتے ہیں آگم میں کیا ہے آگم میں ہے کہ جو بیکتی جہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے اسطر پہ جو کرتا ہے اس کے انسار ہم نیم کانون بناتے ہیں تو یہ سادھنا ہے یہ کلریتی ہے یہ بیوستہ ہے جو کی رام راج کے لئے آوشک ہے رام رام جائے سری رام آج یہ بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ میں رام راج رام اور رام چریت مانس پر کچھ سبدوں سے آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں میرا اس پہ اتنا تو کوئی ادھکار نہیں ہے اس بیسے پر کیونکہ میں ویسے تو بیجیان کا بیدیارتی رہا ہوں لیکن ایک جو سب سے زیادہ پرشد گرند ہے اس سمیں رام اور رام راجی کے بارے میں ہے وہ رام چریت مانس ہے اور رام چریت مانس جو لکھا گیا ہے وہ آج سے قریب چار سو سال پہلے پانسو سال پہلے لکھا گیا تو سوامی تلسیداز نے لکھا اور اس کو انہوں نے اعودی بھاسا میں لکھا اور ویسے تو میں باسٹن میں رہتا ہوں لیکن میرا پریوار جو ہے وہ یہ ادھکے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے تو میں اکثر آتا ہوں اور ہمارے پریوار کی وہاں کے لوگوں کی ایسے دنیا میں بھی سائد ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کی رام چریت مانس میں رام کے چریت رسوے سم مندھت ہیں دنیا میں لوگ مانتے ہی ہیں ان کو لیکن چونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اس لئے وہاں کی بھاسا سے مجھے فریم بھی ہے اور سمجھ بھی ہے اور کبھی کبھی جو لوگوں کو بھرانتیاں ہوتی ہیں اس میں ہم تھوڑا سا انٹروین کر سکتے ہیں اس بات سے اسے رام کا نام ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے کہ سرویس رمن تی رامہ جہاں جو ہر جگہ پر رام کرتا ہے اس کو رام کہتے ہیں تلسی بابا نے لکھا ہوا کہ سیا رام میں سب جگ جانی کرو پر رام جو اور جو پانی تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس میں رام نہ ہو ایسا مان کے چلتے ہیں تو اس لئے رام کی گاثہ تو ہر جگہ چلے گی کہ ایسا نہیں کہ صرف آیودھا میں چلے گی یا کہ صرف ہندوستان میں چلے گی ایسا پایا بھی گیا ہے بہت سارے اسے پرمار پائے گئے ہیں جو کہ رام سے سممندھت یا اس پریبار یا اس پرمپرہ سے سممندھت بہت ساری ایسے ثبوت ملے ہیں دنیا میں کہ لگتا ہے کہ یہ سبھتا جو ہے کافی پھیلی ہوئی تھی ویسے یہاں پہ یہ ہم کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ رام ایک شواکو پریوار میں جو کی ایسا مانا جاتا ہے کہ جو آدی منو تھے اس من منتر کے جو آدی منو تھے ان کا نام منو تھا ان کی پتنی کا نام سطروپا تھا اور جو سبد مین آتا ہے اسی سے آتا ہے ہیمن اسی سے آتا ہے منو سے اسی سے آتا ہے منو سر اسی سے آتا ہے منو سر اس لئے بول رہا ہوں ان کی تمیل نادو میں منو سرب ہوتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ وہ آیودھا کے راجہ تھے اور ان کے پتر ایک شواکو تھے ایک شواکو بنس میں جو ایک شواکو تھے وہ منو اور سطروپا کے پتر تھے ان کے ایک اور پتر تھے ایلا ایک شواکو سے سوری بنس چلا ہے ایلا سے چندر بنس چلا ہے اس طرح سے اگر مانے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ منو سطروپا سے ہی یہ پرمپرا چلی ہے تو سارا سنسار یا تو سوری بنسی ہے یا تو چندر بنسی ہے اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس کی گھٹنائیں بہت ہیں کہ منو کہاں سے آئے ایسا مد سے پروران میں لکھا ہوا ہے کہ منو وہ دربینیان راجہ تھے اب یہ انڈیا میں نورتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا انگریج جب سے آئے تب سے سنانے لگے کہ وہ کوئی آری لوگ ہے کوئی دربینو لوگ ہے اب یہ مد سے پروران میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے مد سے پروران کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی کے روپ میں بھگوان بسنو آئے تھے کیوں وہ آئے تھے کیونکہ بہت بڑی بار ہوئی تھی اور اس بار سے دربینیان راجہ منو کو وہاں سے نکال کے اوبار کر کے لایا گیا کہاں رکھا جائے گا آپ کو نورتھ میں جہاں پر سمدر نہیں سمدر میں بار ہائی رہی ہوگی ایسا ہم مانتے ہیں اور اس لئے وہ ان کو لاکے ایک سرکشت اسطحان پر جہاں پانی کی بار ہونا ہو وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایودھیا تھی وہاں پہ آئے وہاں پہ وہیں پہ بسے تھے اور اس لئے ایودھیا جو ہے اس آج کے اس منوانتر کے منوشے کی اتپتی کا اوریجنل اسطحان ہے اور ساری دنیا کی سارے لوگ کسی نہیں کسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مانتے ہیں جیسے بھی رومن ایمپائر وہ بھی رام سے لینا دینا رہتا ہے رومن ایک جپسیز کو بولتے ہیں وہ بھی اپنے کو رومن بولتے ہیں وہ بھی رام سے ملتا جلتا ہے وہاں پہ بیٹیکن ہے وہ بھی باتیکا سے ملتا جلتا ہے میں ابھی اتلی دو تین بار گیاں کہ میری بیٹی وہاں پڑھاتی بیکونی نورسٹی میں وہاں بڑے انٹرسٹنگ چیز ملی مجھے وہاں پہ ایک بک سٹور ملا یہاں پہ لکھا ہے موندو دوری بک سٹور مجھے بڑا تاجر کسی کو پتہ نہیں میں گیا دکان میں اس سے پوچھا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب تو نہیں یہ تو سر نیم ہے تو تھوڑی دور پہ اسی میلان میں گیا تھا تھوڑی دور پہ گیا اسی پہ وہاں پہ لکھا تھا موٹا ریسٹورن میں نے پوچھا ہمارا داماد بھی وہی پڑھاتا ہے میں نے پوچھا اس کو اٹیلین آتی وہ نے بولا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں دیکھا موٹا کا مطلب انگریزی میں کہیں تو ایگریگیٹ مطلب اکٹھا ہوا موٹا سے موٹا ہی ابھی میں گیا تھا کہیں وہاں پہ کھانے کسی ریسٹورن میں وہاں پہ لکھا ہوا پگار پگار ملتی ہے لوگ اسے اپنے پگار ہوتی تو بہت سارے ایسے سبد ملتے ہیں جو کی اپنے یہاں سے ملتے جلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن رہا ہوگا میرا ایک مطر تھا میں 1992 کی بات ہے آج کل پروفیسر انورسٹیو لندن میں اس نے ہم سے بتایا تھا کہ کچھ ایٹلی کے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ انڈیا سے آئے تھے تو ابھی مل رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے جو بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ منو اور ستروپا جو کہ دربیڈین کنگ ہوا کرتے تھے ساری لڑائی ختم جو یہ ہو رہے ہیں کہ دربیڈی رام کہاں کے تھے دربیڈین کون ہے آرین کون ہے جو انگریزوں نے لاکے یہ اتحاس ڈال دیا تھا بیچ میں مت سے پران پڑھئے سب اپنے آپ ختم اب ہوا کیا ہے کہ اب اس کو کئیسے مانیں کہ یہ صحیح ہے مان لیجے میں تو اتحاسکار ہوں نہیں اتحاسکار ترہ ترہ کی کیجئے لکھتے ہیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں اٹلی میں گیا مجھے یہ دکھائی پڑا اور بھی کئی گھٹنائیں ہوئیں اٹلی میں گیا تو تو اسے ایسے مجھے میں تو ایک دم بلکل کنمنسٹ ہوں کہ ان کا کنیکشن ہے اور جو کہ میرے ایک متر نے کبھی کسی زمانے میں مجھے بتایا تھا آج کے کتنا سال ہو گیا تیس سال پہلے بتایا تھا تو وہ بھی ایسے فیٹ ہوتا اس کو کیا جب رہتی بتانے کی لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے خیچڑی بناتے ہیں مکر سنکرانٹی کی ساری دنیا کی ریتی ہے کہ جہاں پہ جو فسل ہوتی ہے اسی فسل کے حساب سے وہاں کی جو بنجن بنتا ہے کسی تیوہار کو منانے کے لئے اسی سمیں بنایا جاتا ہے اب ہمارے ہاں خیچڑی ہوتی ہے خیچڑی میں چاول اور دال ملا کے خیچڑی بناتے ہیں جنوری میں تو چاول ہوتا نہیں چاول تو اکتوبر میں ہوتا ہے یا نومبر میں ایک دموست اور اس کی چاول کی ہمارے چھتر میں ہمارے ادھا کے رہنے والے ہیں ہمارے چھتر میں وہ رسیاؤ بنتی ہے خیچڑی نہیں بنتی ہے رسیاؤ بنتی ہے رسیاؤ جو ہے وہ چاول کی بنتی ہے اور میٹھا ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے کہیں تو جو تیوہار کا سمیں کی جو فسل ہوتی اس کا تیوہار من چکا یہ پھر جنوری میں کیوں منائے جاتا ہے پندرہ جنوری کو اور یہ بات مجھے پچھلے دو سال میں ہی پتہ لگا کہ ہمارے وہاں امریکہ میں متر ہیں تمیلین میں ان سے یہی بول رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے یہاں تیوہار جو منائے جاتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ تو ہولی مناتے ہیں مارچ میں امریکہ وہاں بر پڑی رہتی ہے لیکن مناتے ہیں اسی سمجھ کیونکہ انڈیا سے گئے ہوئی ہیں جو جیسا ہے اسی مناتے ہیں تو ہم نے کہا یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ ان کی ہاں پونگل کہتے ہیں اس کو اور وہ ہم کو بلاتے ہیں کبھی وچھے کھلاتے ہیں میٹھا بھی پونگل ہوتا ہے اور نمکین بھی پونگل ہوتا ہے تو ہم نے کہا آپ لوگ یہ جنوری میں کیوں منا میں سوچا ان کے ہاں کچھ خبر ہوگی بڑا تاجب لگا کہ وہ بولے کہ تمیل نادو میں ایک فصل ہوتی ہے جنوری میں چاول کی وہاں پہ دو فصلیں ہوتی چاول کی ایک تو جو ہم لوگ کہاں جیسے ان کے تھوڑا آڑلی ہوتا ہے ان کے سپٹمبر میں ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ اکٹوبر میں ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں پہ فصل دوسری ہوتی چاول کی ایک اور فصل وہ جو کی جنوری میں ہوتی اب میں اس کو جوڑنے کے لئے بول رہا ہوں جیسے ہم ہولی ابھی باسٹن میں مارچ میں ہی مناتے ہیں چاہے وہ سمیں کہ بہتر ٹھیک نہیں رہتا ہے لیکن چونکہ انڈیا سے گئے ہوئے جہاں جب انڈیا منایا جاتا ہمارے ہم منایا جاتا اسی طرح سے جب راجہ منو تمیل راجہ تھے اگر وہ آئے تو ہمارے یہاں کھچڑی تب ہی بھی اسی سمیں منائی جاتی ہے کھچڑی کے سائم میں ہم چاول ہی کھاتے ہیں جبکہ ہمارے چاول کے فصل نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہ عادت پڑی ہوئی ہے جیسے پرمپرہ بنی ہوئی کہیں سے جوائے اسی طرح سے چلتی آ رہی تو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اٹلی میں بھی ایک چاول کی ہوتی ہے دس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریزوٹو ایک دم ملتی جلتی ہے پونگل سے ایک دم پونگل سے ملتی جلتی ہے ہم کو اچھی بھی لگتی ہے تو میں جاتا ہوں تو جرور کھاتا ہوں وہاں پہ اور اس کو جس طرح سے بناتے ہیں ایک دم ملتی پونگل جیسے بناتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سبھتہ ہے جس کو ہم رام ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں رام اور رامائن اور رام تیر اتمنس پہ لیکن اس کی اتپتی جو ایک چواکو سے ہوئی ہے منو سے ہوئی ہے اور وہ ساری دنیا میں ان کی کیرتی پھیلی ہوئی تھی اور اس کا ایک مطلب ہوتا تھا ان کی جو پرمپرہ رہی ہے کیونکہ رام تو بہت بات میں آئے یہ تو ایک چواکو بہت پہلی اس کی بات ہے انہی کے بنس میں ہریش چندر ہوا کرتے تھے ہریش چندر جو ہیں وہ ایسے راجہ تھے پہلی بار تو جاننا کی جب ہم بھارت میں پہلی بار ایک کوئی فلم بنی ہے تو وہ راجہ ہریش چندر اس کا مطلب ان کو سارے لوگ مانتے تھے راجہ ہریش چندر کا ناٹک ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے دنیا بھر کی چیزیں وہ پرسدھ کس چیز کے لئے تھے پرسدھ تھے وہ کہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے مطلب ہم لوگ جو کہتے ہیں کر دیں بہت بڑی بات ہے وہ جو سپنے میں کہتے تھے تو اس کو بھی کرتے تھے اتنی بڑی بات ہے تو ان کے پریوار کی پرمپرہ جو رام کو ہم آج جو جانتے ہیں رام کی جو گاتھا سنتے ہیں کہ رگو کل ریتی سدا چلی آئی پران جائیں پر وچن نہ جائیں اب حریش چندر کل نہیں بولا بڑی سمجھ کی بات کہ حریش چندر کیوں نہیں بولا کیونکہ حریش چندر یہی کے راجہ تھے لیکن رگو جو تھے وہ چکرورتی راجہ تھے اب چکرورتی راجہ کا مطلب کیا ہوتا آج کل کے دمانے میں لوگ سوچتے ہیں چکرورتی راجہ ہوگا سارے سنسار پر راج کر رہا ہوگا سب سے کارو سول رہا ہوگا اور بہت دھنی رہا ہوگا بڑی بڑی اس کی سینہ جواردست رہی ہوئی اس کو چکرورتی کیوں بولتے ہیں کچھ اور بول سکتے تھے لیکن چکرورتی چکر کا ایک ارث ہوتا ہے چکر ہمارے سات چکر ہوتے ہیں جس کے ساتو چکر جگے ہوتے ہیں وہ چکرورتی راجہ ہوتا ہے اب ساتو چکر جگنے کی کیا جرورت ہے کیونکہ جس کے ساتو چکر جگے ہوں گے وہ دھرم کا گناہ ہوتا ہے سوٹہ ہی دھرم کا گناہ ہوتا ہے اور دھرم کے انسار ہی کام کرتا ہے اور دھرم کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے یہ تھے راجہ رگو جو کہا گیا ہے کہ وہ روس تک جاتے تھے اور بجے پرابت کر کے آتے تھے جو بھی کچھ ان کو بجے جو لوگ بھیٹ دیتے تھے آکے سارا کا سارا دان کر دیتے تھے وہ اپنے پلے کچھ نہیں یہ نہیں رکھے آج کل کے لوگ تو پولٹیسین بھی ہیں راجنید میں سوچتے ہمارا بیٹا بیٹی کچھ بن جائے وہ بیٹا بیٹی کچھ بن جائے وہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ جو اپنا کرتے بھی کرتے تھے جو ان کے کرتے سے جو بنتا تھا اس کو ہی آدرش مانتے تھے اور اس کے بعد جو ہوگا بیٹا بیٹی کرے جا تو کاری بیٹا بیٹی کو تو موقع ملتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ آپ گھومیں تو ڈاکٹری سمجھ میں آ جاتی اگر آپ راجہ مہراجہ کے ساتھ گھومیں تو آ ہی جائے اگر بیٹا بیٹی یہ بھی اپنے پیوار میں نہیں سمجھ پا ہے ہمارے پیتا کے آدرش کیا ہیں اور ہم کو کیا سیکھنا چاہیے تو اس لائک اس لائک ہی نہیں ہے لیکن اس کو اپنی لائکی جو ہے وہ صدح کرنی ہوتی تھی تو راجہ رگھو جو تھے ایسے بیکتی تھے جو کی بڑے پرتاپی تھے اور بڑے دانی تھے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے سنیاس لے لیا تھا تب ہی کوئی ان سے کچھ مانگنے آ گیا تو نہ تو بول نہیں سکتے اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ سوڑ مدراؤں کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایسا صرف ایسا کہتے ہیں کہانی ہے کیونکہ چیزوں کو کہانی چھوٹے مادنز بتایا جاتی پوری ہسٹری نہیں بتایا جاتی تو جس کو کہتے ہیں کبیر راجہ تھے اور ان کو بولتے ہیں کبیر بڑے دھن کے راجہ ہوتے ہیں تو کبیر کو جب پتہ لگا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ کبیر پر کڑھائی کرنی پڑے گی انہوں نے اپنا مانگایا تیر دھنوس کبیر لا کے پہلے سے ان کو دے گئے جانتے تھے شور ایک اس کو کہتے ہیں جس کی پتا کا پہلے سے پتا ہو لوگوں کی یہ ہوگا اگر یہ آئیں گے تو لڑیں گے تو ہاریں گے اس لئے اچھا پہلے کر دو اور اتنا دھندے گئے کہ اوپر رسی کو اتنا چہیے بھی نہیں تھا یہ تو آ گیا تو آپ ہی کچھ آنا ہے ہم تو کچھ کرنی تکتے اس طرح کے تیاغی لوگ تھے اور وہ یہ کرتے لڑائی کیوں کرتے تھے کیونکہ جہاں پہ انیائے ہوتا تھا وہاں پہ کبیر بلائے پہنچ جاتے انیائے نہیں ساہ جا سکتا ہے انیائے سب کے ساتھ ہونا چاہیے باقی راج آپ کرو ہمارے ہاں پہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ نہیں راج آپ جیسے وہ چکرورٹی راجہ تھے تو نساد راج بھی notify جاتی کا بھی کوئی نہیں تھا جو آج کل لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں وہ چھتری ہوا کرتے تھے راجہ ہوا کرتے ہیں برہمان ہوا کرتے تھے یہ ہوتے پندیت ہوا کرتے تھا کچھ نہیں مال میں کی کہانی برہمان نہیں تھے لیکن گیانی تھے تو یہ تو منہ ستی ہے جس میں کہ آپ پہنچ جائیں جس طرح سے اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو منہ ستی ہے اس طرح سے ہوتا تھا تو یہ ایک ویدھا ہے رام راج کی جو ہے وہ ایک ویدھا ہے رام اس کے بہت بڑے پرورتک نکلے کیونکہ ان کے جمعانے میں ایک بہت بڑا راکشس راور تھا اور بڑا اتیاشاری تھا آتتائی تھا گیانی بھی تھا اس لیے اسے لڑنا بڑا مشکل تھا وہ سب کے لئے بکٹ لکھتی ہو گیا تھا تو رام کو آکے ان ساری پریشتیوں میں اس کے ساتھ جدھ کرنا پڑا اور اس کا بدھ کرنا پڑا اور سارے سنسار کا کلیان ہوا اس بات سے اس لیے لوگ رام کو بہت جانتے ہیں لیکن رام کی جو پرمکو ہے رگھکل ریتی صدا چلی آئی پران جائیں پر بچن نہ جائیں یہ چیز سمجھنے کی بات ہے اکثر لوگ بولتے ہیں رام کو کہ رام بڑے اجیا کاری تھے و ماتا پتا کے بڑے اجیا کاری تھے آئی شکر آپ بھی سبھی لوگ یانتے ہیں کہ راک پر میں آج دعویٰ ہوں کہ رام بیٹی اجیزا نہیں تھے نا ماتا کے آگیا کاری تھے نا پتا کے آگیا کاری تھے بھائی کا موہ تھا نا ج zod bang بھی راشتے ہیں کسی کو نہیں مانتے تھے اگر آپ رامان انساگر والا بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دسرت ان سے کہنا ہے کہ مت جاؤ تو تو آگیا دے رہے انہوں نے آگیا دیا ہی نہیں کبھی کہ تم جاؤ بننے انہوں نے صرف بچن دیا تھا کسی کو رام کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میرے پتہ نے بچن دیا ہوا ہے اور ان کو یہ جان تھا اپنے کل کا مان رکھنا تھا کل کی پرمپراؤں کا اس لئے وہ پنے پتہ کی بھی اوجیا کیا پھر ماتائیں گئی کئی کئی ماتا بھی گئی انہوں نے کہا میں اپنے بچن واپس لے لیتی پھر بھی نام رام نہیں مانیں بھارس جن کو راجہ بنا دیا گیا تھا اگر راجہ بھی مان لیں تو انہوں نے راجاجیہ کا بھی عطا کیا رام نہیں راجاجیہ کا عطا کیا انہوں نے کہا میں نہیں واپس جانےensitive پتہ جی کا دہانت ہو گیا پھر بھی واپس نہیں آئے نہیں تو لوگ سوتے ہیں کہ اب تو پتہ جی نہیں رہے تو چلو کم سے کم آپ تو چلے جائیں تو نہ بھائی کی مانے نہ پتہ کی مانے نہ ماتہ کی مانے اس سے زیادہ ابھی آج کل کی زمانے میں اگر کوئی ایسا بکتی کرے گا لوگوں نے بہت جبردست لفنگ آئیے تو یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا اور رام کو ہم لوگ اتنے بڑے آگیا کاری مانتے ہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے یہی تھا انہوں نے انہوں نے کل کی جو پرمپرہ ہے وہ سربوچ ہے اور رام کی جو ساری کیرتی ہے وہ اس لئے نہیں کہ انہوں نے ماتہ پیتہ کی بات مانی تھے یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ماتہ پیتہ کا نادر کرتے تھے لیکن انہوں نے بات اپنے کل کی پرمپرہ کا چلا پرمپرہ کا مطلب ہوتا ہے پرم پرہ اپنے یہاں پر گیان کی جو بیدھا ہے وہ ہے پرہ پسنتی مدھمہ بیکھری پرہ پرہ بدیا میں آتا ہے جو ہم کو آپ کو دکھائی پڑتا پرہ بدیا جو ہے کہ ہم کو دکھائی بھی نہیں پڑتا اس کا فاؤنڈیشن ہے پرمپرہ مطلب اس کو گریک مان کے اس کو پرمپرہ کہتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں پرمپرہ مطلب کپڑا اس طرح سے پہنو بھاسا اس طرح کی بولو یہ نہیں ہے وہ بات وہ ہے جو گیان کی باتیں ہیں جو کس کو کاٹا نہیں جا سکتا اس کو پرمپرہ کہتے ہیں تو بھگوان رام نے اس پرمپرہ کو مانا اس کو ریتی مانا رگوکل ریتی سبد کو لوگ سوچتے ہیں کہ اسے ریت ریواج گاؤں دیس کے لوگ کرتے ہیں ساہر کے لوگ تو ٹرڈیشن مانتے ہیں ان کا ٹرڈیشن یہ ہے کہ وہ ڈی جے بجے گا یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ریتی سبد جو آتا ہے وہ رت سے آتا ہے رت کا ہے اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے جیسے رتوں نہیں بدلی جا سکتی اس لئے ریتی جو ہوتا ہے وہ اس کا گیان جو ہے وہ سربوچ ہوتا ہے اس کو کٹا نہیں جا سکتا ریتی جو ہے وہاں سے آتا ہے رت سے آتا ہے ہمارے یہاں پہ دوستہ ہے ستھ رت دھرم کرن ستھ سے رت ہوتا ہے جو ستھ ہے اسی سے رت ہے جیسے یہ ہمارے ہاں رت میں بدلیں گی آپ یہاں بیٹھ کے کتنا بھی کر ڈالو انہیں پانی نہیں برسے پانی برسے گا برسات کی مہینے میں گرمی ہوگی یہ چیزیں فکسٹ ہیں اس کو رت کہتے ہیں جو چیز بدلہ نہیں جا سکتا اسی کو ستھ کے مانا جاتا ہے اس کو بدل دیا گیا ہے وہ ستھ نہیں ہوگا تو اس لئے رگھکول ریتی صدا چلی آئی صدا کے مطلب ہمیشہ لوگ بولتے ہیں صدا کے مطلب ہمیشہ صدھ جو صدھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدھ ہوتا ہے تو رگھکول رگھو کی بات ہم نے سمجھائی کل کی بات ہم نے سمجھائی اور ریتی صدا چلی آئی جو چل رہی ہے اس کو انہوں نے چلایا اس لئے رام کا اتنا بڑا مہتو ہے پھر رام کے راج میں اگر ہم کو دیکھنا ہے تو رام راج کیا ہے یہ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ آج کے ایک جمعانے میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا لپیتنا چاہیں تو آج کے راج نیتی ایک تو ہوتی ہے راج نیت میں جس کے اندر رجو گھن ہوتا ہے اور نیتی کا مطلب ہوئے نائیتی جو ہر دم کھولا رہتا ہے کھولے دماغ جسے اوپن مائنڈڈ ہر چیز کو دیکھنا ہے ہاں تو ان کے اندر جب آپ کے اندر جنہوں میں ویگیانک ہو نیتی سب دو جو ہے ویگیان کی ویگیان کا پریار بچی ہے نائیتی ویگیان بھی اسی طرح سے کہتے بھی ہاتھ کل پولٹیکل سائنس بھی کہتے راج نیتی کو پولٹیکل سائنس کہنے لگے تو ایک طرح سے مان لیجئے انہوں نے نیتی کو مان لیا اب بات یہ ہے پولٹیکل اور راج میں کیا فرق ہے رجو گھن جو ہوتا ہے جس کے اندر رجو گھن ہوتا ہے اس ویگیان کے اندر سائنیم ہوتا ہے وہ سائنیم سے یہ لمبی پریبھاتا ہے کہ یم سے پھر سائنیم ہوتا ہے اور ہر پریشتی میں چیزوں کو اپنے کو کنٹرول کرنا اور پریشتی کو کنٹرول کرنے کے سکچھم ہوتا ہے پولٹیکس کہاں سے آئی ہے پولٹیکس سبد جو ہے وہ اس کا ارث ہوتا ہے سٹی پولیس سبد سے ہوتا پولیسی جو بنتی ہے پولیس سبد ہے وہ سٹی کا پربندھن کرنا مطلب ہر چیز صرف سٹی سے جو لینا جینا ہے اور اس لئے بھارت کا جو ہمارا سمینحان بنا ہے آج کے لگ میں وہ کہتے ہیں کہ everybody in India is citizen of India اب اسمیں آپ سوچئے کہ جب بھارت آجاد ہوا آج بھی ستر پرسنٹ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور اس سمین نبی پرسنٹ سے زیادہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے کتنے لوگ تو آج بھا بھی نگر نہیں دیکھے نگر ہی مطلب ان کو بھاو ہی نہیں ہم کو سب کو آپ کو بھاو نہیں یہ سٹوری بیوستہ جو ہے وہ نگر کی بیوستہ ہے جو پڑھے سوکال پڑھے لکھے گریس میں اور یورپ کے دیسوں میں جو تھے انہوں نے ان کے اندر کوئی سبھتہ تھی نہیں جو نگر کی سبھتہ تھی یہاں سے گئے کودے فاندے جیسے ہم لوگ آتے ہیں امریکہ میں گئے تو سہر میں ہی رہتے ہیں وہاں گاؤں تھوڑی نہ ہیں گاؤں ہے ہی نہیں تو اسی طرح سے نگر کی بیوستہ انہوں نے رکھی اب آپ کے نگر کی بیوستہ آپ ہیں آپ کے گاؤں تو کیسے چلے گا اب یہ اگر اچھا ہوتا میں اپیل کروں گا لوگوں سے جو اس میں کوئی بیدھی کے بیدھ ہیں جن کو اکیل بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ فائل کریں کیس کہ ہم انڈیا کا کانسیچوشن رد کر دینا چاہیے کیونکہ آپ نے ڈیکلیئر کیا سب کو سیٹی جن سب توک سیٹی میں رہتے ہی نہیں سیٹی جن کیسے ہوگئے آپ کا اگر کو کہتے بڑا بڑے انٹرسنگ کیسے اگر کہتے ہیں کہ بھی ڈیکلیئر آل انڈیا اچھے گوار کی گاؤں کے لوگ ہیں بڑا بڑا لگے گا ساروالوں کو بولی ہم گوار بولتے ہیں ان کو کیونکہ گاؤں کیا بیوستہ ہے میں نے پروپوز کیا ہے کہ ایک کامپرمائز ہونا چاہیے آپ سیٹی جن کہیں ٹھیک ہے لیکن بلیجن کہو پھر جو گاؤں کے رہنے والے ہیں کیونکہ بیوستہ ہی دوسری ہوتی ہے رام راج مہتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ سہار کی بیوستہ نہیں ہو سکتی ہے یہ پورے دیس کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کی بیوستہ نہیں ہو سکتی ہے صرف نیائے کر سکتے ہیں آپ چکرورتی بن سکتے ہیں آپ دھرم کی بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کہ پردھان منتری سکتا ہے کوئی سمجھتا ہی نہیں چیزوں کو وہ کہاں کتنے لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں رام کو کہتے ہیں کہ کسی دھوبی کو کے ساتھ جو اس نے سوچا انیائے ہوا تھا رات کو آیا تھا ملنے اور رات کو نہیں مل پایا اس لئے رام نے اپنے جو ان کے رکھچک تھے ان کو صبح بہت پرتارت کیا کہ ایسا کوئی آیا کسی کو نیائے چاہیے تھا رات میں اور وہ ہمارے ہم کو آپ نے بلایا نہیں ہم کو جگایا نہیں ابھی آپ موڈی جی سے ملنا چاہیے کوئی سادھان بیٹھتی پہلی بات تو سعید ملے گا ہی نہیں اگر ملے گا چار چھو مہینہ لگے گا تو نیائے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارے یہاں کی جو جبردست پرمپرا ہے جس کو میں نے کہا کہ چکرورتی راجہ کے ساتھ بھی نساد راج تھے نساد راج کیس کے راج تھے راجہ تھے ایک گاؤں کے کیونکہ جب آپ گاؤں میں سب کو جانتے ہیں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے مارا پریغاد پورا گاؤں میں رہتا ہے مجھے پتا ہے یہ گیکلی کیسے ہو اس میں گاؤں میں پہلی بات تو کوئی کسی کو مجھے آج کل بھی کوئی آج بھی کوئی پروفیسر بالرام سنگھ نہیں کہتا ہے سبھی لوگ یا تو مجھے کاکا ماما فوفا نانا بابا یہی کہتے ہیں کسی بھی جاتی کہو کسی بھی عمر کہو تو اس سے ہمارے سممند بن جاتے ہیں اور جب سممند بن جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو رام راجی کی جو بیوستہ ہے وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب چیزیں ہم اس طرح سے کریں کہ سب ہی کو پورا پورا گیان ہو اور یہ بیوستہ ہمارے یہاں تھی یہ صرف اس لئے نہیں کہ تم مان لیجائے رام کے زمانوں میں تریتا تھا اس سمیں بہت ہو سکتا ابھی کاس نہیں ہوگا آج کے لئے اعتحاس کاری ہی بولیں گے اس سمیں بڑی پرمیٹیو چیزیں تھی تو وہاں پہ تو ایسا کچھ تھا ہی لیکن اب ایک یوگ بیت گیا تو کچھ تو پورا گرسری ہی ہوگی لیکن تریس نظر جاتے ہیں ہستنہ پور تو کہتے ہیں کہ ہم کو صرف پانچ گاؤں دے دیجئے پانچ بھائی راج کرنے کے لئے پانچ گاؤں وہ بھی پانچ گاؤں ہی مانگ رہے ہیں آپ کا راکھی گڑھی ہے جس کی آج کل کی سب بھیتہ کے لئے لوگ خدائی ودائی کرتے ہیں آرکی لاج کل اب وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ سہر کی سب بھیتہ تھی لیکن راکھی گڑھی ابھی گاؤں ہی ہے سہر نہیں ہے راکھی گڑھی ابھی بھی گاؤں ہی کہا جاتا میں گیا ہوں وہاں پر دیکھا ہوں تو آپ ہماری جو بیدھا ہے رام راج کی اور راج نیت کی راج نیت میں ہے جیسے میں نے کہا وہ سٹی کی سب بھیتہ ہے وہاں پہ کنٹرولنگ ہوتا ہے تو ایک تلسی بابا نے لکھا ہوا تھا آگم نگم نگم دو طرح کی بیوستہ ہوں جاننے کی اس میں جو نگم کا گیان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن مطلب اوپر سے آدیس آتے ہیں آپ لوگ اس کو فالو کیجئے جو کی ہم کرتے ہیں نیم بنائے کانون بنائے چاہے پردان منتری ہو چاہے کوئی گورنر ہو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے وہ آپ وہ کرتے ہیں آگم میں کیا ہے آگم میں ہے کہ جو بیکتی یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے اسطر پر جو کرتا ہے اس کے انسار ہم نیم کانون بناتے ہیں یہ بیوستہ ہے وہاں کی ہمارے یہاں کی تو جو بھارت کی بیوستہ ایسا نہیں کہ آگم نگم میں سے کچھ چلتا نہیں کسی جیسے مان لے جی میں پروفیسر ہوں میں نے کچھ ریسرچ کیا ہوا ہے تو بچوں کو بتاتے سنتے اس کو لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو یہ ہی ماننا ہے ہم کہتے ہیں اس کو سمجھو اور اس کے بعد اس کے انسار کر کے دیکھو اگر نہیں بیٹھتی ہے آپ کے فٹ نہیں ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے ہمارے ہاں اپنیسرچ کی جو بیوستہ سکھا کی بیوستہ ہے وہ اسی طرح کی ہے اس میں سکھارتی اور سکھچک دونوں ساتھ میں بیٹھتے تھے اور کہیں پہ اگری کرتے تھے کہیں پہ ڈس اگری کرتے تھے اور ڈس اگری جہاں پہ کرتے تھے وہاں اور جان بڑھتا تھا کیونکہ گروہ جی پھر اس کو اور سوچ کے سویں ہی اس کو پریمارجد کرتے تھے اس لئے ہمارے ہاں بہت سارے اپنیسرچ لکھے ہوئی ہیں اور اپنیسرچ کا طریقہ یہی ہے کہ سسس حساب نے بیٹھتا تھا وہ سمجھتا تھا ہم نے جو بتایا اس کے بعد وہ دیکھتا سنسار میں یا اس کے جیسے سو کال نیو جنریشن اگر نیو جنریشن کو لگا کہ نہیں نہیں یہ تو پرانی باتیں کہہ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ہم تو ہم لوگ اگر نئے ہو گئے ہیں ہماری تو آپ کو وہ گروہ بتائے گا آپ کے جیون میں اس طرح کی باتیں کیسے چلیں گے آج کابیسے گروہ کی باتیں ہیں پہلے جمعانے میں تھا پڑھائی کے لئے لوگوں کو منتر یاد کرنا پڑھا تھا کیونکہ لکھنے کی بیوستہ نہیں تھی پھر جب لکھنے کی بیوستہ شروع ہوئی تو کچھ لوگوں کے پاس کتاب رہتی تھی ایک کسی کے پاس کتاب رہے سب کی پاتے گھتی پھر اس کے بعد یہ ہو کہ بکس پبلس ہونے لگی تو پتہ لگا کہ وہ جو جس پہلے گروہ ہوتے تھے جن کو بہت سارا یاد رہتا تھا سس سے ان کے یاد کرتے تھے بعد میں ہوا کہ گروہ جی کے پاس کتاب ہو گئی تو بپوتی بھی ملتی تھی تو گیان کی کمی ہونے شروع ہو گئی کیونکہ کتاب تو ہمارے پاس ہے آپ ہمارے بیٹے ہیں اور آپ کہیں گے کتاب تو ہمارے پاس آپ کے پاس تو ہے نہیں اس لئے میں آپ کو سناتا ہوں جو کتاب میں اب یہ ان کو سمجھ میں آئے پہلے گروہ جی کو تو گیان تھا اس لئے انہوں نے ایسا کیا تھا اب بیٹے کو گیان ہے ہی نہیں وہ کتاب پڑھ کے بتاتا کیونکہ اس کے پاس کتاب ہے اس لئے بہت ہمارے ہاں حراس ہوا جان کا حراس ہوا کیونکہ ہم کتاب کی چکر میں حالسی ہو گئے اس لئے جب بہت ساری کتابیں آ گئیں 1440 میں پرنٹنگ پرس ہوا اب سب کے پاس کتاب ہے تو کسی کے یہ نہیں رہ گیا عدکار کہ نہیں میرے پاس کتاب ہے تب ہی چلے گا اب سب لوگ صرف لیکن ہوا کیا ہے کہ سب لوگ کتاب پڑھنے لگے میں آپ کو بولوں کہ کہیں ہم کو بھونک لگی ہے میں ایک کتاب کی ریسپی نکالوں اور بولوں کہ بھئیہ یہ ہے میں ایک کتاب کی ریسپی پڑھتا ہوں آپ سنویں بھوکت میری ابھی مٹی نہیں دوسری پڑھتا ہوں پوری کتاب پڑھ دیتا ہوں بھوکت مٹنے والی نہیں اس لئے جو آدھنی کرن کرنا ہے آج کے لئے نئی پیڑھی کے لئے بھی کرنا ہے تو رام راج کو سمجھنے کے لئے یا جو رام کو سمجھنے کے لئے اس کا آدھنی کرن کرنا ہے اس کو اسی درست اکون سے اگر دیکھیں تو بابا تلسی داس نے جو سنسکرت میں رامائن لکھی ہوئی تھی بالمی کی رامائن اس کو انہوں نے عودھی میں لکھا اب اس کے دو کارن ہیں جو کہ ایک کارن تو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ انہوں چاہتے تھے کہ جن سادھارن کو یہ بات آئے کیونکہ سب کو سنسکرت نہیں آتی تھی جن سادھارن کو سمجھ میں آنی چاہیے لیکن میں اس کو تھوڑا ہی ایمپورٹنس دیتا ہوں زیادہ ایمپورٹنس نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ عودھی کے علاوہ برج بھاسا بھی جانتے تھے تلسی داس لکھے بھی ہیں برج بھاسا اس میں میرا بھائی تھی ان سے کمیونکیشن ہوا تھا وہ راجستانی بھاسا میں لکھتی تھی جو بیکتی پورا کسمیر سے لے کے کنیا کماری سری لنکا تک لکھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں اور بھاسا ہیں پھر عودھی میں کیوں لکھا کیا ان کو عودھی کا گیاں نہیں ان کی اصل میں ماتری بھاسا ایک دم عودھی نہیں تھی وہ ایدھر تھوڑا سا بندل کھنڈی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے عودھی میں لکھا کیوں لکھا یہ بہت بڑا سلوں کو سوچنا چاہیے ایسا کیوں لکھا انہوں نے تلسی بابا کا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑے ڈریکٹر تھے فلم ڈریکٹر انہوں نے عودھی بھاسا کا آدھار مانا کیونکہ عودھی بھاسا میں بولنے سے سب کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بات عودھی کی ہو رہی ہے کیونکہ عودھی کی بھاسا ہے عودھی نام ہی اس کے بھاسا کا ہے تو اس لئے انہوں نے عودھی بھاسا میں لکھا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ ایسی کچھ بھاسا کی ایسی ہر بھاسا کا اپنا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے جیسے کہ اس میں کانٹروبرسیل چیز چل رہی ہے دھول گمار سودر پسلاری یہ سب تارن کے عذکاری ایسا اس پر بڑی کانٹروبرسی چل رہی پچھلے مجھے لگتا ہے ایک سال سے یا چھ مہینے سے جب سے راجنی چمکی ہے تھوڑی سی اتر پردیس میں جہاں کی یہ بھاسا ہے وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے اتفاق سے میں یہ بک 2019 میں اس کا اناگریشن ہوا ابھی فائنل پرنٹ تو نہیں آئی ہے لیکن یہ چھوٹی سی پرنٹ آگئی پہلے سے ایڈوانس کاپی دھول گمار سودر پسلاری یہ سب تارن کے عذکاری اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ دھول گمار گمار کی تو کوئی گنتی نہیں تو پیٹو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سودر پسلاری پسل کو بھی مارو تو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف جھگڑا ہو گیا سودر اور ناری سے کہتے ہیں کہ ایسا ہم پیٹنے کے لئے تھوڑی نہ ہے میں ان کے آواز ہے صحیح بات ہے پیٹنے کے لئے نہیں لیکن اس کا عارت ہی کچھ اور ہے ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ گمار کو پیٹو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی جا کے پیٹ کے جا جائے گاؤں سے اس کی چٹنی نے بن جائے تو میرا نام بدل لیجئے گا میں بھی گمار ہوں اپنے کو گمار بولتا ہوں کوئی پیٹ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ارث نہیں ہے کچھ اور ارث ہے کیونکہ بھاسا کا پرباو ہے بھول گمار سودر پسناری یہ تو ٹھیک ہے یہ سب تارن کے ادھیکاری آپ بہت ساری بھاساؤں میں ہیں لیکن پتہ نہیں لوگ سمجھتا ہے پنجابی لوگ صرف سمجھتے ہیں تارن کے مطلب پیٹنا اچھا تلسی بابا پیٹن کے بھی ادھیکاری لکھ سکتے تھے مارن کے بھی ادھیکاری لکھ سکتے تھے اگر وہی بولنا تھا تو یہ تارن کیوں لکھتے ہیں ہمارے ہاں کی بھاسا میں ایک سب د ہے تار جانا کسی چیز کو کسی چیز کو تار گئے اس کا مطلب ہم بوچ گئے کوئی گوڑ بات ہے ایسا نہیں سمپل چیز نہیں ہے کہ آپ کچھ دیکھیں یہاں سمجھ گئے ایسا نہیں نہیں تار گئے مطلب ہمارے ہاں اچھر یہ کہاوت ہے اڑتی چڑیا کو تار جاتے ہیں مطلب کڑیا اڑی یہ مالوں میں کدھر جانے والی اس کو تارنہ کہتے ہیں اس کے آپ کا بہت سارا انبھاؤ ہو اور اس کے پورا گوڑ بات سمجھ میں آتی ہو تب آپ کے سے کوئی ویکتی آیا جو گاؤں کا نہیں ہے تو یا تو کسی کر استدار ہوگا یا تو کوئی صاحب صعبہ ہوگا نہیں تو پھر کوئی چور ہوگا ایسا تو سوچتے کوئی تار جاتے گی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کا کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں وہاں پر گاؤں میں لوگ اپنا اپنے دماغ میں لگا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے جو ہے تلسی بابا جو ہے بہت رام چریت مانس کو میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی سوچ بچار سے انہوں نے اس کو لکھا ان کو لکھنے کی جو انہوں نے لکھا کب 75 سال کی عمر میں شروع کیا تھا لکھنا 75 سال کی عمر بہت سارے لوگ تو رہتے نہیں دنیا میں اور آج کل اگر موقع ملتا ہے تو پھر وہ پتہ لگا کہ 20 سال کی ہوئے نہیں کہ اپنا کتاب لکھنا شروع کر دی اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اب تلسی بابا کے برابر تو نہیں ہوگی وہ کتاب کیونکہ وہ کتاب 75 سال کی مطلب پڑھ لکھ کے سب کچھ اور لوگوں نے ان کو کیا کیا نہیں کیا پرتاڑ نہ کیا پندیتوں نے کیا جو اس سمیے کے انچار تھے بھائی جان کے ان کی پرمپرا ان کی جسے پتہ پستک والے لوگ تھے تو وہ سوچتے تھے کہ نہیں نہیں بس جو ہم نے سنسکرت میں لکھا وہی ٹھیک ہے اور ایک بہت صحیح بھی ہے سنسکرت بہت اچھی بھاسا ہے لیکن تلسی بابا عوضی میں لکھنا چاہتے ہیں جسے کہ عوض کے سبتہ سنسکرتی جو ہے ساری دنیا میں پرسارت ہو اب آئے کہیں گے ساری دنیا میں کیا مطلب بہت سارے عوضی کے سبت جو ہیں انگریجی میں ملتے ہیں سنسکرت میں نہیں ملتے اس میں ایک سبت ہے نیرے نندک نیرے راکھیے اس میں لکھا ہے پنچ پنچ کٹی نیرے نیرانی پنچ ترتے نیرانی پنچ کٹی ترتے نیرانی مطلب نیر کے مطلب ندیک آئی انگریجی میں سبت ہے نیر سنسکرت میں اس کو سمیپ کہتے ہیں اسی طرح سے آگ کو جلانے کو جلانے پرجلت کہتے ہیں سنسکرت میں آگ کو پرجلت کرتے ہیں یگے کو پرجلت کرتے ہیں ہمارے ہاں کی بھاساں اس کو بولتے ہیں بارن آگ بار دیا ایسا بولتے ہیں آگ بار دیا برن انگریجی میں اسی طرح سے بہت سارے میں نے بہت سارے سب دھونے ہیں جو کہ انگریجی اور عوضی سے ملتے جلتے ہیں اس کا بھی یہ مطلب لگتا ہے کہ یہاں سے لوگ کہیں گئے ہیں تو جو تلسی بابا نے لکھا یہ اس کو بہت سوت بیچار کے لکھا پچھتر سال کی عمر میں اور اس میں انہوں نے اس کے پہلے تین چوپائی کے پہلے دو چوپائی کے پہلے ایک اور چوپائی آتی ہے اس اس کو سمجھنے کی بات ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس میں لکھا ہوا ہے گگن سمیر انل جل دھرنی انھکر ناتھ سہج جڑ کرنی انل گگن سمیر انل جل دھرنی یہ پنچ تبتو کی بات ہو رہی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہو رہی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہ ڈنڈا لے کے پیٹ رہے ہیں کسی کو اب اس کا دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے ڈھول ڈھول جو ہے تنماترہ ہوتا ہے گگن کا آکاس تبتو کا گوار جو ہے وہ امپرک میں رہتے ہیں لوگ وہ گگن سمیر سمیر کا جو بائیو کی تنماترہ ہے وہ سپرس ہے لوگ اسے ملنا ملانا گگن سمیر انل اگنی اس میں لکھا ہوا ہے ڈھول گوار سودر سودر کا مطلب ہی ہوتا اوڑ جاوان آج لوگ دنیا بر کی باتیں کہتے ہیں ان کے لئے وہ خود بھی اپنے لئے کہتے ہیں لیکن اصلی میں سودر کی پریباس آجا ہے اس کے اندر اوڑ جا ہو سودر ہی اس سنسار کا نرماتہ ہوتا ہے پرجاپتی بھی کہتے ہیں نا کمھار کو پرجاپتی پرجاپتی برمہ جی انہوں نے نرمان کیا ہوا ہے اس اتنی بڑے جان کو لوگ اس چھچہری باتیں کرتے ہیں تلسی بابا کو سمجھنے کے لئے بہت گہن ادھین کرنا پڑتا سمجھنا پڑتا وہاں کی بھاسا سمجھنی پڑتی وہاں کی پرمپرہ سمجھنی پڑتی تب کہیں آپ رام کو سمجھ پائیں گے تلسی کے رام کو سمجھنے کے لئے اتنا آسان نہیں ہے اس میں اب یہ ہے سودر پسو کا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ گگن سمیر انل جل اب ہم نے اس میں اس میں ایک پسو کی جو سب سے بڑی خاص بات ہے اس کے سنسری آرگن بڑے تیز ہوتے کتہ لے کے جاتے نا ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ وہ سون کے بتا جاتا ہے آپ کے اس میں کیا ہے سنسری آرگن جب زیادہ ہوتے ہیں جس کو ہم رس کہتے ہیں سواد کہتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ جل تتکہ کی تن مات رہا ہے اور ناری تو دھرتی ہے ہی ہے تو اس میں کہا گیا ہے گگن سمیر انل جل دھرنی ماتا تو مانتے ہیں پرسوی ماتا مانتے ہیں بھارت ماتا مانتے ہیں تو ناری کا وہ روپ پرسوی کا روپ ہوتا ہے یہ دوسری بابا نے کہا ہے اور انکر ناث سہج جڑ کرنی اب جڑ کو لوگ ستے ہیں مورک جڑ بدھی جڑ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے مول جڑ مطلب اس کا مول اس کی روٹس ہیں یہ لوگ اس کے ادھرن کے روٹس ہیں ان لوگ بھول گوار سے ادھر پر سناری ان کو کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی بات ہے ان کے اندر جو گن ہیں ان کو ہم رام کو سمجھنا چاہیے اس کی انسار چلنا چاہیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رام راج جو ہے پولٹکس نہیں ہو سکتا کیونکہ پولٹکس کا مطلب سٹی اور آپ وہاں لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں پڑوسی کو کوئی جانتا نہیں اپنے کون رہتا ہے بگل میں تو یہ جو گن ہیں رام چارت مانس کے رام چارت کے مانس کو کتنی بار پڑھئے دھیرے دھیرے اس کا گیان ہوتا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ کہانی پہ ہی چلے جائیں کہانی پہ ہے اس پہ کیا کیا ہوا تھا اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے ماتا پتا کسی کی بات نہیں مانی کیونکہ رگھ کل ریت صدا چلی آئی پرانڈ جائیں پر بچن جائیں میں ایک بیکٹی کہی اس میں اور بات بتاو رام کی کہانی سیتا جی کی کہانی وہ کیسے کل بدھو کہتے تھے سیتا جی کل بدھو تھی کل کو باندھنے والی کو کل بدھو کہتے ہیں اس کل کی بات ہو یہاں ریتی جو کل کی ریتی کو باندھنے والی وہ کل بدھو ہوتی ہے ایک پوجیسن ہے مطلب تبکہ میں کل بدھو اس کو اسی طرح سے مانا بھی جاتا تھا اس کو اسی طرح سے بیلکم بھی کیا جاتا تھا اس کو اسی طرح کی جمداریاں دی جاتی تھی اس کو آسیر بات دینے والے کون ہوتے تھے ساری پرجا پرجا کو آج کل ہم لوگ چھوٹا مانتے کیونکہ انگریجوں نے آکے سب کو اکھاڑ پھینک دیا انگریجوں کے پہلے اس دیس میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا سوچ لیجئے دو سو سال پہلے عرب کے لوگ آئے اکرمن کیے لیکن کام ان کا اپنا ہی ہوتا ہے ہر بیکتیات نرفر ہوتا تھا اپنے اپنا کام کرے گا جب آپ آپ نرفر ہمارے بس میں نہیں آپ کسی کے داس نہیں ہیں آپ اپنے داس ہیں اپنے باس ہیں تو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب کل بدوی کی بات بات بتا رہا ہوں کہ کل بدوی جو ہماری پرم میں اس لیے بولا کہ لوگ سوچتے ہیں جو یہ تو جو لوہار بڑھائی یہ تو اسے کام کرنے والے لوگ ہیں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں مجھے پتہ ہے وہاں پہ انتیم مکھ جو ہے نائی بولتا ہے جب دیہانت ہو جاتا ہے لوگوں کا جب کریہ کرم ہوتا ہے نائی جو ہے انتیم مکھ بولتا ہے ساری پرجا آکے ان کو کوئی دھوبی جو ہے سوہاگ دیتا ہے سندور وہ دھوبی دیتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے دھوبی کا کام اس میں بہت سارا سائنس بھی ہے اس میں ابھی وہاں نہیں جانا ہے مجھے یہ بتانا ہے سیتا جی کی بات سیتا جی کل ودھو تھی اور کل کی پرمپرہ سے بندھی ہوئی تھی اور کل کی پرمپرہ کو باندھی ہوئی تھی اس لیے جب راوڑ آیا ان سے بھی ایک مانگنے تو کیا سوچنا ہے تیرہ سال میں ان کو نہیں پتا تھا دنیا افرکان نوٹن کی بات آتے ہیں راکشس لوگ کتنے نوٹن کی بات آتے ہیں وہ ترہ ترہ کا روپ بدل کے آئے ہوئے تھے اس کے پہلے ہی آئے چکے تھے کتنے سیتا جی کو پتا تھا یہ لیکن چونکہ کوئی مانگنے آیا تھا اس کل کی بدھو تھی جس میں کی سپنے بھی بھی کہا ہوا سبد نہیں تھوڑا جاتا تھا جو جاگتے میں تو کوئی سوال ہی نہیں چاہے کچھ سب کچھ دان دینا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے ایسے لوگ کر سکتے ہیں ان کے چکر جگہ ہوتے ہیں تو سیتا جی نے جان بوز کر باہر آئیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دسرت کی کل بدھو پہ آروپ لگے کہ کوئی کچھ مانگنے آیا اور انہوں نے دیا نہیں ہے یہ ہے رکھ کل ریت صدا چلی آئی پران جائے پربتن نا جائے جو بدھو آتی ہے بہو آتی ہے گھر میں وہ ساری جمعہ داری کو دھارن کرتی ہے تب کہیں رام راج چلتا ہے اس میں چودہ سال کا جو انہوں نے کسٹ اٹھایا اس کے کارن تو بہت ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیوتا وہ تو بھگوان بسنوں کے اوتار تھے ماتا لکشمی کے اوتار وہ تھی آئے تھے یہ لوگ اس سنسار میں رام راوڑ کا ودھ کرنے کیونکہ راوڑ بہت آئی تھا اچھا یہ بتائیے جب وہ یہ راج بننے کا سارا دیوت کی بے وستہ ہوئی تو ایک رات میں ہونے والا تھا سبی ایک دن پتہ لگا کل ان کا مہورت نکلا ہے تو رات بھر کا ہی سمیں تھا اب دیوتا لوگ بڑے پریسان تھے یہ ایسا کہانی میں لکھا ہوا ہے پرانے کہانی میں لکھا ہوا اور وہ رامان آنساگر بھی دکھاتے ہیں سارے دیوتا لوگ ہے بھگوان برمہ جی کے پاس کیا ہرہا ہے پر حافظ کیا ہرہا ہے ان کو تو راج بنا دیا جارہا ہے راج بنا دیا جارہا ہے کیونکہ وہ تو راؤن کو مارنے گئے جائے اچھا راؤن کو مارنے گئے تھے راج بن جاں اور اچھا رہتا ہے چطرانگی سینہ لیتے اور جاتے راؤن کو مار کے چلے آتے ان کو ان لوگ پریسان نہیں کیا تھے وہ لوگ ہے برحمہ جی نے کہا کہ کارم جیسے کرتا ہے اس کا ویسے ہوتا ہے اس لئے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تو ماتا سرسوٹی کے پاس گئے ماتا جی ان کی بات مان لی تھوڑا پکل گئی اور جا کے منتھرک جی ہو اپے بیٹھ کے انہوں نے سارا رچ دیا لیکن یہ بتائیے کہ یہ بیڈمبنا کیوں راجہ بنتے دراؤنگو آسان ہوتا مارنے میں اس کے پیچھے ہمارے لیے آپ کے لیے سندیح سندیح ہے کیا سندیح ہے کہ جو راجہ بن جاتا ہے جو ستہ دھاری ہوتا ہے وہ صرف ستہ کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ بھگوان رام بھی اگر پیدا ہوئے تو دیوتاؤں بھی بڑی چنتہ تھی اگر کہیں ستہ میں گئے جو آج کے راج نیت کو آلی بات ہو رہی ہے آج کی راج نیت اور رام راج میں کیا فرق ہے اس سمیہ بھی یہ در تھا کہ کہیں یہ راجہ بن گئے اور راج کاج میں لگ گئے تو ہم لوگوں کا کلیان ہو گئے راوڑوں ہی رہے گا تو ان کو راجہ کے بجائے ان کو ایک سادھارن سامان نیبیکٹی بنایا گیا اور بڑا کسٹ ہوا ان کو سیتہ ماتا کو بڑا کسٹ ہوا لیکن کوئی بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو کسٹ کرنا پڑتا ہے اب آپ دیکھئے سادھارن ہم لوگ انگریجی کے ساتھ بڑا دھون لیتے ہیں کہ یہ دیموکرسی ہے دیموکرسی کو ہندی میں کیا بولتے ہیں یا تو لوگ تنتر بولتے ہیں پرجا تنتر بولتے ہیں پرجا کون ہے اب ہی آپ نے بتایا آپ کو پرجا کو سربوچا ستھان دیا جاتا تھا کیونکہ وہ آت مر بھر ہوتے تھے کسی کے بس میں نہیں ہوتے تھے راجہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتا صرف اگر وہ ادھرم کا کام نہیں کر رہے تو باقی تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آج کے دوستہ میں کیا ہے سب ستہ دھاری بیٹھے ہوئی آج میں نے دیکھا کسی کے ہاں پر باتا نہیں کتنی کروڑ سو کروڑ روپے اگر نکلا ہوا ہے برامت ہوا ہے کوئی راج نیتا ہے تو کیونکہ وہ ستہ میں ہیں ستہ کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کے لیے ستہ میں رہے چاہتے ہیں یہ بنے رہتے ہیں اپنے اسی میں ایک دوسرے کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں رام کو سادھارن بیکتی بنایا گیا سادھارن کا مطلب اب اکثر تو لوگ بولتے ہیں اسے ہی ہیں سادھارن لوگ ہیں مطلب ہم میں پروفیسر ہوں پڑھا لکھا ہوں باقی سادھارن لوگ ہیں سادھارن لوگ کا سبد کا عرض سمجھئے سادھارن کا مطلب ہوا ہے جو بیکتی صدھا ہوا ہے ہم صدھے نہیں ہیں ہم پڑھے ہیں ہم کتاب پڑھ کے آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن صدھا تو وہ ہوتا ہے جو سادھنا کرتا ہے تو سادھارن بیکتی ان کو بنایا گیا کئی سے بنایا گیا دیکھنے والی بڑی جبردست بات ہے کہ ان کو یہ کہا گیا آپ دعاو میں بھی نہیں جا سکتے مطلب آج کل بھائی گھر سے نکال دو جاؤ اپنا جو سہر میں رہنا نہیں تو بھی خوب مانگ لینا رام کے اوپر یہ کنڈیسن یہ تھی کہ وہ جا بھی سہر میں گاؤں میں بھی نہیں جا سکتے اتنا سادھارن بنایا اس کو بیکتی کو صدھایا گیا کہ اب ان کو سادھنا کرنی ہے کہ آپ کو جنگل میں رہنا ہے اور اپنی ساری بیوستہ وہیں سے کرنی ہے گاؤں میں بھی نہیں جانا ہے اور اتنے تیرہ سال تک ایسا کیے تو کہیں چودہویں سال میں راموڑ کا بدھ کر پائے تو یہ سادھنا ہے یہ کلریتی ہے یہ بیوستہ ہے جو کی رام راجعے کے لیے آوشک ہے جو ابھی تک ہم نے کہا جیسے گاؤں کی بیوستہ ہمارے لیے بہت آوشک ہے سکھا کی بیوستہ جیسے ہمارے یہاں پہ جو اپنی ست کی بیوستہ تھی آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں گا آچارے بنیں گے پروفیسر نہیں پروفیسر کا انگریجی سبد ہے اس کا مطلب پروفیس کرنا جو میں جانتا ہوں آچارے ہیں کہ میں آچارن کرتا ہوں آپ دیکھو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ بھی کرو ہمارا آچارن ٹھیک نہیں لگتا کسی اور کا آچارن کرو لیکن ہم صرف آپ سے آپ کو تحانی سناتے رہے ہیں اور آپ اسی کو لے کے آگے گھومتے رہے تو نوکری کرنی پڑے کسی نہیں کسی کی کیونکہ آپ کو تو اپنے بس میں کچھ ہے نہیں آپ کو کوئی جیان نہیں ملا کوئی آچارن سے آپ کو اگر آپ کو کمپیوٹر بنانا ہے میں کمپیوٹر بنانا کے سکھا کے دے دوں تو ٹھیک ہے لیکن میں نے بولا کہ ہاں کمپیوٹر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یاد کر کے مجھے لکھ دیا کہ ہاں کمپیوٹر میں یہ ہوتا ہوتا ہے تو جیسے وہ میں نے بتایا ریسیپی والی ہو گئی میں نے آپ کو ریسیپی پڑھا کے بھوک مٹے گی کبھی نہیں مٹے گی تو اس طرح سے آچارے ہوا کرتے تھے اس طرح کی سادھنا ہوا کرتی تھی اس طرح کی سکھا بیوستہ ہوا کرتی تھی اس طرح کا جو ستہ کی بیوستہ ہوا کرتی تھی اس طب ہی کبھی راما ہے رام راج بیٹھے ترے لوکا ہر ست بھے گئے سبسوکا بیر نکر کاہو تین ہی رام پرطاب بسمتہ چھینی ایسے کچھ ہے اس میں اطلاف ایسا کوئی بسمتہ تھی ہی نہیں کسی سے بیر نہیں کوئی کرتا تھا کب نہیں کرے گا جب وہ آت نربھر ہوگا جب اس کا جان اس طرح کا ہوگا اس کی سکھا اس طرح کی ہوگی تو اس طرح سے جو بات تھی وہ تنسی بابا نے جو لکھا ہوا ہے تب ایسا تھا اب دوسرا اس کا ایک اور پکش ہے جو کہ میں نے ابھی تک کہا نہیں ہے وہ ہے دوسرا کونسی بات تھی جو کہ رام نے اپنے راج میں یا اپنے جیون میں جس کو انہوں نے اپنایا تھا بیر نکر کاہو سنکوئی رام پرطاب بسمتہ کھوئی آج کل جو کمنیس لوگ بولتے ہیں کہ نہیں گمیری گریبی یہ ہے یہاں پہ تو رام پرطاب بسمتہ کوئی مطلب کوئی بسمتہ رہتی نہیں تھی سب ہی دیسے ہم نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو ابھی ہم کو کوئی نام سے نہیں بلاتا سب ہی لوگ مانتے کہ ہم ان کے رسیدار ہیں تو بسمتہ رسیداری میں رسیداری میں کوئی چھوٹا بھائی بڑا بھائی سب ہوتا لیکن سب کے اندر برابری کی بات ہوتی سب کا دھیان برابر سے دیا جاتا ہے اسی سے تھا کہ سب نرکرہ ہی پرس پر پریتی چالہ ہی سوہ دھرم نیرت شرطنیتی سوہ دھرم مطلب اپنے دھرم کے انصاف سے چلتے ہیں اپنا دھرم کا مطلب ہی نہیں کہ ہم ہندو ہیں مسلمان ہیں یہ نہیں آپ کیا ہیں دھرم کا مطلب ہے تب ہی جان ایک دب ملکل آپ ہیں کیا آپ کی اندرگون کیا ہے آپ کی اچھا کیا ہے آپ کے انکلینیشن کیا ہے آپ کے پرکرتی کیا ہے اس کو اگر سمجھیں گے سوہ دھرم پتہ لگتا ہے آپ سوہ دھرم اپنا دھرم کیجئے سوہ دھرم مطلب نہیں ہم نے اپنے آپ سے کتاب پڑھی سوہ دھرم مطلب ہم نے اپنے کو پڑھی اس کے لئے پاتنجلی رکسط میں لکھا تپہ سوہ دھرم پرنیدھانانی کریا یوگا یوگ کرنے میں آپ تپ کیجئے اور اس سمیہ تپ کے سمیہ اپنا دھرم کیجئے تو یہ وہاں سے آپ کو سوہ دھرم ملتا ہے بھگوت گیتہ میں بھی لکھا ہوا ہے سوہ دھرمیں دھرم سریس پر دھرموں بھائی آوا اپنے دھرم کے دیے اگر ہماری مرتب بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑی دھرم کی بات ہے جب وہ کسی اور کے دھرم کے کسی اور کے حضاب سے کام کرنے لگتے ہیں ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں پروفیسر کے کیمسٹری کے پتہ اللہ کوئی یہاں ہے ادھر تو بیٹھ گیا میں نے کیمسٹری پڑھاتا ہو بڑی دردسہ ہوگی اس کی تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ سکھا کے مادہم سے سنسکار کے مادہم سے کرم کے مادہم سے جو بھی ان کو سندرب کے حساب سے انہوں نے جو کیا وہ تو یک ہے دوسرا ان کا جو روپ تھا وہ یہ تھا کہ ادیس سے کیا ہونے چاہے جیئے یہ تو ہماری بیوستہ ہوگی ہم کو ایسا ایسا بن کے جنگل میں جا کے گاؤں میں نہیں جانا ہے پھر سارا کچھ سیکھنا ہے اس کے بات کرنا ہے ادیس سے کیا تھا جیون کا یہ بہت جروری ہے نردھارت ہونا کہ ہمارا ادیس سے کیا ہے رام نے دھرم کی بات کہہ رہے ہیں رام نے دھرم کی پریفیاسہ بتائی لکشمڑ جی نے ان سے ایک سوال پوچھا کنسی رامان میں لکھا ہوگا ہے بھئیہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہم ایک ہی پریوار کے ہیں ہمارے پتہ ایک ہی ہیں لیکن آپ کبھی کروزیت نہیں ہوتے ہم کو ہر دم کروز آ جاتا ہے اس میں کیا کارن کیا ہے تو رام نے ان سے کہا پرہت سریس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادمائی یہ ایک صدھانت ہے دھرم کی پریفیاسہ انہوں نے کہا پرہت دوسرے کے ہیت میں آپ لگے رہیے کبھی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی اور کسی کو پیڑا مت دیتی یہ دوسرا صدھانت تھا رام کا رام کو پہلا تھا رگکل ریت صدا چلی آئی پران جائیں پر بچن جائیں دوسرا تھا پرہت سریس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادمائی اس کا اداہرن ان کے آچرن میں دیکھنے سے آپ کو بڑا تاجب ہوگا آج کی جگ میں ہم کچھ بھی ایسا نہیں کرتے اس لئے رام راج نہیں آنے والا کہتے ہیں کہ جنم جنم من جتن کراہیں انت رام کہی آوتنا ہے سنگسی بابا نے لکھا ہوا ایسا لکھا منیوں کی بات کر رہے ہیں جنم جنم من جتن کراہیں انت رام کہی آوتناہیں لیکن رام مطلب ان کو گولی لگی پھر بھی رام بولا مطلب ایسا نہیں کہ پہلے بیمار ہیں تھوڑا سا رام رام کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں گولی لگی تب ہی بھی رام نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ تلسی مہتمہ گاندھی اور اپنے جیونوں ان کو دیکھئے تو انہوں نے جن سادھارن کی حساب سے رہنا شروع کیا بیریسٹر تھے لیکن جن سادھارن کے حساب سے وہ رہنا شروع کیے کیونکہ جب دوسروں کے بات تب ہی آپ سمجھ پائیں گے جب ان کے ساتھ رہیں ان کے حساب سے ان کا بھاؤ سمجھیں ان کی سمجھیاں کو سمجھیں اور کب سمجھیں گے جب آپ ان کے ساتھ رہیں اب آپ یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور ساؤت بلاک اور نورک بلاک میں بیٹھ کے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم گاؤں کی باتیں دیں ان سے ایم پی ای میلیس کوئی نہیں مل پاتا ہے تو اس لیے ان کے بھاؤ ہی نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے تلسی بابا مہتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم کو جو ہے گاؤں کی گرام سراج ہونا چاہیے گاؤں کی بیوستہ سے ہم کو رہنا چاہیے وہ بیریسٹر تھے کوئی ہمارے جیسے آپ جیسے حطلب میں تو ابھی بھی بتانا نہیں پڑھا اس زمانے میرے باپ کے باپ کی زمانے کی بات ہو رہی ہے بیریسٹر تھے انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا اور تب یہ کہا کہ ایسا ہونا چاہیے ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں تیا گیا جو کہہ رہے ہیں یہ تنا کرتا ہوں کہ گاؤں آتا ہوں گھر والوں سے ملتا ہوں تو اس لیے ان کی جو پرہیت ساری سدھرم نئی بھائی کی بات ہے اس میں دیکھنے کی دو گھٹنائیں آتی ہیں ایک آتی ہے جٹائیو کی ایسے کہتے ہیں لوگ تو جٹائیو تو گدھ تھے وہ تھے گدھ تھے یہ ہی تو کہتے ہیں ہاں گدھ تھے لیکن وہ گدھ نہیں تھے وہ پرجاتیاں ہوتی ہیں جن جاتیاں وہ اپنا ایک تائٹل لے لیتی ہیں گدھ کا مطلب ہے جو جس کے اندر بڑی دور درستی ہو بہت دور سے دیکھنے والے لوگ وہ اس کی درستی تھی جو بھی ان کی جن جاتی تھی لیکن بات یہاں پہ میں دوسری کہنا چاہتا ہوں وہ ان کے پیٹا کے مطر تھے جٹائیو پیٹا کے ان کے مطر تھے کبھی ساتھ میں لڑے ہو رہے ہوں گے کہیں گئے رہے ہوں گے جو بھی ان کی مطر تھا تھی جب جٹائیو لڑتے لڑتے ان کا جب بدھ ہو گیا مرتو ہو گئی انہوں نے کہا کہ راور سیتا کو لے کے گیا ہے ادھر دکھن کی طرف اگر آج کسی کی پتنی کو کوئی لے کے کہے دکھن کی طرف گیا ہے ادھر کی طرف گیا ہے اس گلی میں گیا ہے اس سہر میں گیا ہے تو بیکٹی پہلے وہاں دوڑ کے جائے گا اگر وہ تو مر گئے تو مر گئے اب وہ سونے والا سوچے گا پہلے بھائی پتنی کو جا کے بچاتے اگر دو بھائی ہیں تو بولے گا ہے تو تو اس کو دیکھ امرجنسی میں لے جا میں چلتا ہوں اس کے پیچھے لیکن یہ سا کوئی نہیں کرے گا کہ وہ سب کو اس رکھ کے اب پہلے تیرہ دن کے کریا کرم ہوگا اس کو کہتے ہیں پرہیت کا ایک دم چرم انہوں نے جتائی کو اپنے پیٹا کے برابر ہی مانا اور ان کو پورا کریا کرم دا سنسکار سے لے کے انتیم چھنڈ تک جو کریائیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر مران و پرانت اس کو سارا کیا اس کو کہتے ہیں پرہیت کی چرم سیما انہوں نے ایسا دکھایا دوسرا انہوں نے دکھایا تھا جہاں پہ جب وہ گئے ان کو بتایا گیا کہ سگریو ان کی مدد کر سکتے ہیں سگریو کیاں گئے ان سے بولے کہ بھائی ہم آپ سے مطرتہ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ایک سمجھ سے آئے کون سی سمجھ سے بولے ہماری پتنی کو رہوڑ جو ہے ہر لے گیا ہے اور ہم آپ سے کچھ مدد چاہتے ہیں جس سے ہم جا کے اپنی پتنی کو واپس لائیں سگریو نے کہا کہ ارے یہ تو میری پتنی کو میرا بھائی ہر لے گیا ہے اچھا بھائی آج کے جب آنے میں ہوگا میں آپ سے مدد مانگنے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ہم تو خود ہی مصیبت میں ہیں ہم کہے اچھا بھائی یہ تو اپنی مصیبت دیکھ میں کسی اور کو دیکھتا ہوں یہ آپ کو کبھی ایسا نہیں ملے گا جو کہا اچھا پہلے آپ کی مصیبت کی دوا ہم کرتے ہیں پہلے آپ کی پتنی کو واپس لہتے ہیں پھر اپنا دیکھیں کہ اس کے بعد جو مصیبت کی آئے گا جو ایسا بھی ہوگا اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا یہ بھی پرہیت کی پراکاسٹہ ہے جو کہ رام دکھاتے ہیں تو انہوں نے جو بھی کچھ کہا اس کو اپنے جیون میں اتارا اور اس لئے رام جیسا بننے کے لئے رام کی پوجہ اچھی بات ہے رام کا مندر بھی اچھی بات ہے لیکن ان سے صرف صرف پریرہ لینے کی بات ہے وہیں سماپ وہیں ہمتالی بجا کے چلے آئے مندر میں لڈو چڑھا کے کھا کے پرسان لے کے آگئے اس سے کچھ نہیں ہوگا رام کے بیچاروں کا پتن ہوگا جب تک آپ اپنے جیونوں نے اتارا اپنے پریوار میں اتاریے اپنے جیون میں اتاریے اپنے سماج میں اتاریے اس چیز کو ساری دنیا کے سامنے ایک درستانت کے روپ میں رکھئے تب کہیں رام کی بات رام راجی کی بات اور اس دیس کی بات اس طرح سے کی جا سکتی ہے جس میں رام راجی کا کسی نہ کسی کونے میں کچھ بستار ہو سکتا ہے بہت دہنے بات بہت دیس کی بات